اسلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم ٹو می چینل ریمیڈیز و سیما آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے میجک ہیر آئل کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال کرنے سے اگر آپ کے بال وقت سے پہلے گریہ ہو رہے ہیں تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور آہستہ آہستہ آپ کے نئے نکلنے والے بال جو ہیں وہ بلیک آئیں گے اگر آپ کے گنجپن سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ گنجپن کو بھی روکے گا بالوں میں اگر ڈینڈرف ہو رہی ہے تو ڈینڈرف کو ختم کرے گا بال آپ کے اگر تھن ہے تو ان کو ٹھک کرے گا بالوں کو اسٹرٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا بالوں کی گروت تیز کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس میجک ہیر آئل کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ بالوں کے بے تہاشا ہمارے مسائل جو ہے بالوں کے یہ حل کرتا ہے پرانے زمانے سے لے کے اب تک جو ہیں لوگ سرسوں کا ہی آئل اپنے بالوں میں لگاتے ہوئے آئے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک پیاز چھوٹی پیاز لے کے میں نے اس کو چھلکوں کے ساتھ باریک کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے پیاز میں بے تہاشا سلفر پائے جاتا ہے جو ہمارے ہیر فال کو روکنے میں حلپ کرتا ہے بالوں کو اسٹریٹ بناتا ہے اور بالوں میں شائن بھی لاتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہے ادرک ادرک کو میں نے دھو کے چھیل کے اور گریٹر سے گریٹ کر کے یہ اس میں میں نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون ادرک ہمارے سر میں جو خوشکی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا سر میں ہماری انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہے کڑھی پتہ کڑھی پتے میں نے تقریباً لیا ہے پچیس سے تیس عدد کڑھی پتہ ہمارے بالوں کو بلیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو ہمارے گری ہیر ہو رہے ہیں ان کو یہ روکنے میں ہیلپ کرے گا اور بالوں کو ہماری شائن دے گا چمکدار بنائے گا اور بالوں کو خوشکی اور سکری سے بھی بچائے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے میتھی دانا ایک ٹیبل اسپون میتھی دانے میں وٹامین اے بی سی آئرن فاس فورس اور پیلشیم پائے جاتا ہے میتھی دانا بالوں سے خوشکی کو بھی ختم کرے گا اور ہمارے سر میں جو ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ہمارے بالوں کو مضبوط بنائے گا اور جو ہمارے دو موئے بال بھی ہو رہے ہیں اگر تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا بالوں کو ٹھیک کرے گا گھنا کرے گا اور بالوں کے تمام مسائل حل کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے دانا میں ٹھیک اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے چکندر لیا تھا اس کے دھوکے اس کو گریٹر سے گریٹ کر کے ایک چکندر یہ میں پورا اس میں ایٹ کر دوں گے چکندر ہمارے بالوں کو بلیک کرنے میں مدد کرے گا جو ہمارے گریٹر ہیر ہو رہے ہیں اس کو یہ روکے گا گریٹر کرنے سے اور ہمارے بالوں کو قدرتی ایک چمک پیدا کرے گا ہیر فال کو روکے گا بال ہمارے مضبوط ہوں گے گھنے ہوں گے اور تیزی سے ہمارے بال جو ہیں وہ گرو کریں گے یہ تمام وہ چیزیں میں نے ان میں ایٹ کی ہیں جو ہمارے بالوں کو گروت کرنے بھی بھی ہیلپ کریں گی بالوں کا ہیر فال روکیں گی اور شائن آئے گا بالوں میں اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گریٹر ہیر جو ہو رہے ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کرنے میں ہیلپ کریں گی تمام چیزیں اب میں ان کو ایک لوہے کے اگر آپ کے پاس لوہے کی کڑھائی ہے تو اس میں ڈالیں ان تمام چیزوں کو ورنہ کوئی ایسا برطن لیں جس کا پیندہ جو ہے ذرا بھاری ہو اب میں اس کو ڈالوں گی اس برطن میں اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ یہ تمام چیزیں جل کے بلیک ہو جائیں دیکھئے یہ میں نے سب اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں پہلے میں اس کو تیز آنچ پہ کروں گی تاکہ اس میں ایک بوائل آ جائے اس کے بعد میں پھر اس کی آنچ بلکل سلو کر کے پھر اس کو میں بلکل دموالی آنچ پہ اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ بلیک ہو جائے سب چیزیں اور بیچ بیچ میں اس کو مکس کرتے رہیں گے ابھی فلم ہائی رکھوں گی تاکہ یہ پوائل آ جائے اس میں پچھے پناہ پوائل ہو رہا ہے ہم میں بلکل سلو فلم کر دوں گی اور اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ بلیک ہو جائیں گے سکھیں تمام چیزیں جل گئیں ہم میں اس کا فلم آؤف کر دوں گی اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم میں اس کو جار میں پھر دیں گی دیکھیں یہ ہمارا تیل ریڈی ہو گیا ہے تمام چیزیں اس میں جل گئی ہیں اور اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے دیکھیں اب اس کو آپ چاہیں تو چھان کے کسی ایر ٹائٹ جار میں شیشے کے بند کر کے اس کو رکھ لیں یا چاہیں تو آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی اس کو جار میں ٹرانسفر کر لیں اور اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ چھانے یا نہ چھانے یہ ویسے ہی ہے بہت اچھا زبردست دیل تیار ہو گیا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح اپنے اس کیلپ میں مساج کریں اور دو گھنٹہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کسی مائلڈ شیمپو سے واش کر لیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ لگا کے رکھیں اور پھر صبح میں اس کو واش کریں امید ہے آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی ریمیڈی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں تمام لوگوں کے ساتھ میری ریمیڈی کو شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ریمیڈی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ